بسم اللہ الرحمن الرحیم مفید ہے یعنی دوہ سے بھی زیادہ یہ خوراک آپ کو فائدہ کرے گی سننے کہ پھلی کا سالت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یک سا مفید ہے اور اس کو سب سے بڑھ کر آج کل کی بیماریوں کے حوالے سے ایمیون بوسٹ کرنے کے لیے یعنی آپ کی قوت مدافع کو بڑھانے کے لیے اور قوت مدافع جو غیر فعل ہو چکی ہے اسے فعل کرنے کے لیے اس کا استعمال آج کل ڈاکٹرز بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں یہ نہ صرف خوراک ہے بلکہ اپنے ساتھ بے بنا طبی فوائد بھی رکھتی ہے اسے اب ہم تیار کرتے ہیں اور بہت ہی آسان اور سمپل ریسیپی کے ساتھ مختصر اس میں مسالے شامل ہوں گی اسے تیار کرتے ہیں اس میں شامل کی جانے والے سپائسز اور ان کے نام آپ کو بتاتے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم پھلیوں کو ریڈی کریں گے میں نے یہاں تین پھلیاں لیے ہیں سوننے کہ یہ بڑی ہے کافی سائز میں اگر آپ چھے پھلیاں نے درمیانے سائز کی تو اس سے بھی سیم ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے آپ ریڈی کر سکتی ہے اسی طرح ہم تمام پھلیاں کو تیار کریں گے اور اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے میڈیم فیمبر ساوس پین میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے فور ٹو فائف ٹیبل سپون آئل آپ آئل کی جگہ اسے گھیمے میں بنا سکتی ہے اور اس کی مہدار کو کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہے آئل میں شامل کر دیں گے میڈیم سائز کی پیاس رفی چاپ کی ہوئی اب اسے دو سے تین میلٹ تک فرائی کریں گے یہاں تک کہ یہ ٹرانسلسنٹ ہو جائے یعنی اپنا کلر چینج کر لیں پیاس کو دو سے تین میلٹ ہم نے فرائی کر لیا ہے یہ ٹرانسلسنٹ ہو گئی ہے اب اس میں شامل کر دیں گے ون ٹی سپون ازرک لسن کا پیسٹ اور اسے تیس سیکنڈ تک ہم ساتے کریں گے تاکہ اس کا چپن دور ہو جائے تیس سے چالے سیکنڈ کے بعد اس میں شامل کریں گے ایک درمیانی سائز کا چیمارٹر اسے پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ اس میں چلا جائے گا فلیم کر دیں گے میڈیم سے سلو اب اس میں مسالے شامل کرنا شروع کریں گے سب سے پہلے اس میں جائے گا ون ٹی سپون سرکھ مش پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر اسے دیں گے ایک اچھا سا مکس اب اسے کر دیں گے کبر اور سلو فلیم پر اسے تین سے چار منٹ تک پکائیں گے تاکہ تمارٹروں کا بھی کچھا پن اور مسالوں کا کچھا پن دور ہو جائے اور یہ دوسرے کے ساتھ انکارپوریٹ ہو جائے تمارٹر اور مسالوں کو سلو فلیم پر پکتے ہوئے چار منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے چھنک کرتے ہیں اب فلیم کو میڈیم کر کے اسے دو منٹ تک ہم مزید بھونیں گے دو منٹ تک مسالے کے اچھی طرح بنائی کے بعد اس میں شامل کر دیں گے ہم پانی شوربے کے لئے شوربہ بنانے کے لئے میں اس میں ایک گلاس پانی شامل کر رہی ہوں آپ اس میں حضب زاک پانی شامل کیجئے اور شوربہ بنائیں اب شوربے میں شامل کر دیں گے نمک میں ہاف ٹی سپون اس میں شامل کر رہی ہوں آپ حضب زاکہ نمک شامل کیجئے شوربے میں بوائل آتے ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے سوننے کی پھلیاں ساتھی اس میں چلا جائے گا ہر دھنیاں باری کٹا ہوا تھوڑا سا اس پر شامل کرنے سے ہر دھنیاں کے تمام خوشبو شوربے میں شامل ہو جائے گے اسے مکس کر دیں گے اور اسے کور کر کے سلو فلیم پر دس سے بارہ منٹ تک پکائیں گے اس کے بعد آکے اسے چیک کریں گے سوننے کی پھلیوں کے سالنے کو پکتے ہوئے بارہ سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں سے خوشبو بھی آنے لگی ہے پھلیوں کی اسے اب ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں پھلیوں کا کلر بلکل اب چینج ہو گیا ہے یہ بلکل تیار ہو گیا شوربہ اب اسے ہم شامل کر دیں گے ایک موٹی ہر مرچ اس کو چار حصوں میں کر لیا ہے اس میں ڈال دیں گے اسے تو بہت اچھے خوشبو بھی آئے گی اور فلیور اس کا بوسٹ ہوگا ہوم میڈ گرم مسالہ پاورر کوالٹی سپونی اس میں چلا جائے گا اس کلنگ کا کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اب اسے دیں گے ایک فائنل میکس شوربہ کو کر دیں گے کبھر اور اسے دس منٹ کے بعد دش آؤٹ کریں گے سوننے کی پھلی کا سالن تیار ہے یہ اس ریسپی سے نہ صرف یہ کہ بہت آسانی سے اور بہت جلدی بن جاتا ہے بلکہ یہ بہت ہی لذیذ اور صحت بخش سالن ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے پسند آئے تو اسے اپنی فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے میری ریسپی کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت حیل رکھیے گا اللہ حافظ